بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو کے ذریعے حضرت عادم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتائیں گے تو آپ ہماری اس پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اینڈ تک جڑے رہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں حضرت عادم علیہ السلام کی پیدائش حضرت عادم علیہ السلام کی پیدائش اللہ پاک نے الگ الگ طرح کی مٹی کو ملا کر حضرت عادم علیہ السلام کا فتلہ بنایا اور پھر اس میں روپ ہونگ دی آپ علیہ السلام بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے اور آپ کے پیدائش جمعے کے دن ہوئی آپ کے پیدائش کے بعد اللہ نے سبھی فرشتوں کو آپ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور سبھی فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا لیکن ابلیس شیطان نے آپ کو سجدہ نہیں کرا جس کی وجہ سے ابلیس کو دربارِ الہی سے نکال دیا گیا اور حضرت آدم جنت میں رہنے لگے حضرت حووہ علیہ السلام کی پیدائش حضرت حووہ علیہ السلام ایک دن سوتے وقت اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائی پسلی اس طرح نکالی کہ ان کو کچھ پتہ نہیں چلا اور اس پسلی کی جگہ کو گوشت سے بھر دیا اس پسلی سے اللہ پاک نے حضرت حووہ علیہ السلام کو پیدا کیا جب حضرت آدم علیہ السلام نین سے اٹھے تو انہوں نے حضرت حووہ علیہ السلام کو اپنے سرحانے بیٹا ہوا پایا پھر اپنے سوال کیا کہ تم کون ہو اس پر حضرت ہوا نے جواب دیا میں عورت ہوں پھر حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا تم کیوں پیدا کی گئی اس پر حضرت ہوا نے جواب دیا کہ تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکو حضرت ہوا دنیا کی سب سے پہلی عورت ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کا زمین میں اتارا جانا تیتالیس سال تک آپ دونوں جنت میں ساتھ میں رہے لیکن ایک دن شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ پاک نے جو فل کھانے سے منع کرا تھا وہ فل کھا لیا جس وجہ سے آپ دونوں کو زمین میں پھینک دیا گیا حضرت قطعہ دا رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ہند کی زمین میں اتارا گیا حضرت علیہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ آب و ہوا کے اعتبار سے بہترین جگہ ہند ہے اس لیے آدم علیہ السلام کو وہیں اتارا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق حضرت حووہ علیہ السلام کو جدہ عرب میں اتارا گیا جس میدان میں حووہ علیہ السلام آدم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آگے بڑھی اسے میدان مجلفہ کا نام دیا گیا ہے اور جس جگہ پر آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچانا اس عرفات کا نام دیا گیا ہے تو دوستو کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو با خوبی مل سکے پھر ملیں گے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ